رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ایک برا خواب دیکھو تو کسی کے ساتھ شیر نہ کر کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پریشان کریں اس لیے آپ دیکھئے شام کی عذکار ہیں سونے سے پہلے کی دعائیں ان کا سب مقصد کیا ہے ان کا سب مقصد کیا ہے کہ انسان جب سونے کے لیے جائے تو اپنے آپ کو شیطان کے وارثے محفوظ رکھے میں نے لانس ٹائم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر بیان کی تھی قرآن کی آیت کے کہ کیا مطلب ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی روح کا ایک حصہ اپنی طرف لے لیتا ہے جس کا وقت آتا ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی اس کی روح روک لیتا ہے جس کے وقت نہیں آتا اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس لوگ دیکھتے ہیں وہ اچھا خواب ہوتا ہے جس کی تعبیر ظاہری بات ہے کوئی علم والا بندہ بتائے گا یا کوئی خیر خواب بتائے گا اور جب روح کو لوٹایا جاتا ہے تو اس موقع پر شیطان انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے میں واپس سے پچھلے سیشن کی ایمپورٹن بات ریپیٹ کر دیتا ہوں تین طرح کے خواب ہیں مبشرات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ اس میں کوئی لیسن ہوگا اس میں کوئی لرننگ ایلیمنٹ ہوگا اس میں کوئی سبق ہوگا اور وہ یا تو آپ کے لیے زندگی میں کوئی لیسن کوئی خوشی کا ذریعہ ہوگا یا کوئی لیسن کوئی سیکھنے کا ذریعہ ہوگا جس مثال کے طور پر ایک انسان ضرور نہیں کہ ڈرے میں نے ایمپورٹن دی دے کہ انسان کسی گناہ میں مبتلا ہے کسی گناہ میں انوالڈ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے تو وہ اٹھتا ہے پریشان ڈر کے اب وہ ڈرا ہے لیکن اس خواب کا سبق کیا ہے کہ اگر میں اس گناہ سے نہیں رکا تو میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا تو وہ ڈرا ضرور ہے لیکن اس سے اس سے سبق حاصل کیا ہے لیکن اگر وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ میری گردن کا ٹی وی ہے جیسے ایک صحاوہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گردن کٹ کے گر گئی ہے اور میں اس کی پیچھے بھاگ گیا ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے کہ شیطان کو کامیاب نہ کرو وہ جو تم میں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اس کا کوئی سبق نہیں ہے آپ خواب میں دیکھیں آپ کے پیچھے کوئی جانور بھاگ رہا ہے اب یہ صرف ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو اس کا کوئی سبق نہیں ہے اس سے کوئی لیسن حاصل نہیں ہے لیکن کچھ ایسی خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ اللہ کوئی دے سکتا ہے کہ مثال کی طور پر آپ مالی تنگی میں انوارڈ ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی آتا ہے آدمی اس کا نام ہے الرزاق عبد الرزاق اب عبد الرزاق کو دیکھتے ہیں تو اس کا رسک کا مطلب کیا ہے سمبولزم میں ہنٹ ہے تو آپ کو ہنٹ ملتا ہے کہ بہت اچھے کپڑوں میں ایک انسان ہے اس کا نام ہے میں عبد الرزاق ہوں تو مطلب اس کا ہی اٹھا سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن علماء کے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اچھے حالات آنے والے ہیں تمہارے اچھے حالات آنے والے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو خواب کسی کو اگر پریشان کرتے ہیں اور اگر آپ ایسے خواب سے اٹھتے ہیں بلکل ٹیریفائیڈ ہیں پریشان ہیں تو اس کی کیا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے وہ خالی درانے کی کچھ کرتا ہے تو انسان سونے سے پہلے اس کی بیشتر ایڈکیٹس کیا ہے اس کی ایتکس کیا ہے تمیز کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کپ کرتے ہو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو آپ سور اخلاص سور افلق پھر اپنے ہاتھ پر ڈرائی سپیٹ کیا پھوک ماری آپ نے یہ کیا اس میں سپیٹ نکلتی نہیں ہے لیکن ڈرائی تک اور پھر جو حصہ آپ کا اپیرنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپیرنٹ پوری باڈی پہ نہیں جو حصہ آپ کا اپیرنٹ ہے اور جو بہت ایکسپوز ہیں اس کی اوپر آپ نے اپنے باڈی پہ اپیرنٹ حصہ پہ کر دی یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلو اللہ احد یہ پڑھا پھر آپ نے قلعوذ برب الفلق پڑھا پھر آپ نے قلعوذ برب ناس پڑھا پھر آپ نے اپنے ہاتھ پر ڈرائی سپیٹ کیا حکماری ٹھیک ہے آپ نے اپنے اپیرنٹ باڈی پہ کر لیا یہ تین دفعہ آپ نے سور فلق سور ناس سور افلاس تین دفعہ آپ نے کیا اپنے اوپر کیا اگر کوئی برا خواب آتا ہے اگر کوئی برا خواب آتا ہے تو اللہ کی رسول صاحب نے کیا بتایا کہ اگر تمہیں کوئی برا خواب آئے جسے تم ڈرو تو تم اپنے لیف سائٹ پہ اپنے برکل اپنی گردن نہیں پھر نہیں حل کسی لیف سائٹ پہ آپ نے تین دفعہ ڈرائی سپیٹ کرنا ہے لٹرلی سپیٹ نہیں نکلتی لیکن آپ نے تین دفعہ کیا کرنا ہے ڈرائی سپیٹ کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے اور اس برے خواب شر سے بس ڈرائی سپیٹ کرتے ہوئے خیال رکھے کہ بیگو سائٹ میں نہ ٹھیک ہے تو خیال رکھے یہی نماز میں ہے کہ آپ کو شیطانی وسوس سے آئے تو آپ ڈرائی سپیٹ سان ہوگی برابر والے کو کوئی سٹینچ کر رہے ہیں نہیں اور اس کا مقصد کے حاصل میں کہ آپ شیطان کی اس ڈرانے کی اٹیمپ سے اپنے آگوں میں نماز آدھا کیے جائے تو تابعین تابع تابعین ان سب نے شروع کی احادیث جو لکھی ہیں جو شروع میں احادیث جو کلکی وہ خوابوں کی تابع کے مطالق ہیں بیگوز یہ ایک دور ایک سائنس ہے سائنس میں سے سائنس نہیں ہے بڑی سب ڈیفرنٹ وہا ہے اس کو سیکھا نہیں جا سکتا اس کو خود ہی جو اللہ تعالیٰ جس کو گفت آدھا کرے وہ ہے تو مثال کے طور پر ابو بکر ابو بکر سے سیکھا ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو 1 آورٹ 25 حصہ ملا جو انہوں نے یہ حدیث تھی میں نے اللہ کی رسول اللہ آپ اجات دے تمہیں خواب کی تابعیت کرو تو اللہ کی رسول صلی اللہ نے کیا بولا کہ تم نے کچھ چیز صحیح بولی کچھ غلط بولی مینی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے تقویے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد ہائیس درجے بھی لے ان سے بھی کچھ غلطی ہوئی اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ پورشن حاصل کیا کچھ پورشن حاصل نہیں کیا تو اسی لئے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ کو نبوت سے پہلے چھ مہینے پہلے ہر رات خواب آتے دن کی طرح وہ واضح ہو جاتے ہیں دوسرے دن تو اسما بنت ابی بکر کے جو شاگر تھے ابن سیری انہوں نے بہت سی روایات جو صحابہ سے سنی اور جو ان سے سیکھا وہ علم آگے انہوں نے ٹرانسفر کیا لیکن اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی اور آج جو کتاب ملتی ہے ابن سیری کی وہ فیبریکٹن ہے منگررت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ملتی ہے اس طرح سے امام شافی نے بہت بات ہو لی بہت سخت الفاظ استعمال کی کیا سخت الفاظ استعمال کی ہے کہ میں نے عراق میں کچھ لوگوں کو دیکھا اور انہوں کو کیا بولا زنا دیکھا زنا دیکھا زنا دیکھا کس کو کہتے ہیں ہیریٹیکس سے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین پہ یقین نہیں رکھنے کہ وہ خواب کے مطالق ایسی اونٹی سی بھی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی قرآن اور سننہ میں کوئی بیس نہیں جس طرح آج کل راکی ہے ہر کوئی راکی بنا ہوا ہے پیسے پیسے اور لوگوں سے پیسے ہی لیتے ہیں مام شافی نے کیا بولا کہ لوگوں سے دھرم لیتے ہیں اس بار پر کہ تمہیں خواب کتاب بھی بتاؤں اس طرح سے آج جیسا راکی ہیں ہر جگہ پہ ملے میں ایک بزنس چلا ہوا ہے رکیا کیا ہوا ہے فناہ وہ لوگوں کو جو آگے پریشان کر رہا ہے بشک کوئی میڈیکل ٹرمز نے اس کے پاس کوئی مایگرین کا ایشو ہوگا کہتے ہیں آپ کے بعد جن ہوا آگے تو آپ گول ٹیل اٹکیں اور اوپر نیچے ہوں اور پھر بعد میں ایک ٹانگ کی پر ہواپ کر کے جائیں تو آپ نے صحیح ہو جائے بلڈ سکریشن بہتر ہو گیا وہ چیز انسان کو علم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بے وکوف نہ بنا سکے اور جب تک انسان بے وکوف رکھے گا اپنے آپ کو دکانیں کھولیں گے ہر کسی کو اور ریلیجن is the biggest business سب سے بڑا business ہے کمانے کا ذریعہ ہے جب تک لوگ اپنے آپ کو علم نہیں حاصل کرتے تو سنن اکشن کے بارے اس نے بولی اور کال جو تھا اس نے بات بولی تھی کہ دونوں کی difference اور school of sports مدار سگمنٹ فرود نے بولا کہ انسان کی sexual desires ہیں کچھ اس کی حیوانی کچھ خواہشات ہیں اس کی پجاز سے اس کو کچھ خواب آتے ہیں اور کیونکہ ہماری باڈی اس کو directly portray نہیں کرتی تو اس کو directly brain کچھ اور انداز سے ہمیں دکھاتا ہے سگمنٹ فرود نے یہ بات کی کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے کیونکہ وہ دنیا رہی حساب سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ انسانی خیالات کو بھو رہا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ بولا کہ تیس تین خواب میں سے ایک خواب یہ ہے جو تم دن بر سوچتے ہو تمہارے خیالات ہیں پریشانی ہیں تم دیکھ رہے ہو تمہیں ٹینکر والا آنے والا ہے تم پریشان ہو تم سور رہے ہو ہر طوری دن تمہیں خواب آ رہا ہے کہ ٹینکر آنے والا انسان آج کل ڈیچے والے ذرا زیادہ اس کو ریلیٹ کرواتا ہے کیونکہ پریشان ہے ابھی تو ایک گھنٹے میں آنے کے بولا آئے نہیں تھا ہر طوڑی دن چڑیہ کی آواز آ رہی تو چاہت بیل بجی ہے اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو وہ خواب آ رہا ہے کیونکہ ٹینکر والا آگیا بار بار تو اس پریشانی ہے تو یہ حدیث و ناؤس اس لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ آٹھ آٹ بارہ بارہ گھنٹے سوتے ہیں لیکن جب کھوٹتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں because their soul and their body are in constant struggle with each other وہ اس خیال میں ہیں because when they're sleeping they're not able to reach that REM جو rapid eye movement جس میں انسان وہ خواب آتا ہے اور خواب آتا بھی ہے تو اس میں تو ادھر کے لئے جاتے ہیں واپس آتا ہے ایک سٹیج میں کہہ تو their body gets tired even though they're sleeping for 8 to 12 hours but keep yourself connected with اللہ prayer سونے سے پہلے آپ وضو کر کے سو رہے ہیں آپ اسکار کر رہے ہیں تو آپ اس پریشانی سے محفوز ہیں تو آپ اگر 4-5 گھنٹے بھی اللہ کے حکم سے اگر آپ سو رہے ہیں تو your body is able to be in a state of relaxation because آپ کا brain سب زد active اب ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں because actually in simple terms servicing your entire body it's actually you know most active and non order to be able to give you rest because that's your rejuvenating stage تو اس میں کہہوا تھا کہ آپ کے جو ادغاث الاحلام ہیں جو آپ کے خیالات ہیں آپ کے جو بریشانی ہیں دن کی سوچ ہیں اور آپ کی تمنا ہیں وہاں پہ وہ element ہے جس کو سگمن فروید اور کال جنگ جو ہے ذکر کر رہے ہیں اسی لئے ابو بکر نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں کس کے گھر کے باہر ابو الحشر کی میں نے انڈکیشن بتایا تھی کس طرح سے پہچان سمبولزم ایک طریقہ ہے جو خواب کرنے کا ہے ابو الحشر کا قیامت گا لیکن کیا خواب کی تعبیر کی گئی کہ تمہارا دین قیامت تک محفوظ رہے گا اس لئے کچھ خواب ہیں جو الفاظ دیکھ تعبیر کی جاتی ہے یہ ان میں کوئی سمبلز ہوتے ہیں جس کو دیفجارس کی لئے کبھی سردی ہو تو خواب مختلف ہوتا ہے گرمی ہو تو خواب مختلف ہوتا ہے جنگ کی مواقع میں خواب الگ ہوگا امن کے معاملے میں خواب الگ ہوگا ایفریکا والا جیسے میں آپ کوکنٹ کا درد دیکھ رہا تو ایک الگ میننگ ہے تو یہ سب چیزیں دیفرنشیئٹ کرتی ہیں حالات کے اوپر اور اسی لئے جو واضح ہوتے ہیں اس میں تو کوئی انٹرپیشن لیکن یہاں پہ سمبولیزم کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی لوگ کی غلط سامنے کہ فجر کے وقت جو خواب آئے اسی کے کوئی معنی نہیں ہے نبی صلی اللہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھتے تم نے کوئی خواب دیکھا تم نے کوئی خواب دیکھا اور اس کی تابعی کرتا لیکنے نہیں کہ انسان فجر سے پہلے کوئی خواب دیکھا تو وہی معنی رکھتا ہے دوپیر کے بعد کوئی نہیں آئے اس کا مطلب ہے کوئی معنی نہیں رکھتا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ انسان خواب کو سنیں اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں ان کی ایلیمنٹس کو انٹرپریٹ کریں اور قرآن کی آیت یا احادیث میں سے کوئی مطلب اگر سمن میں آتا ہو تو اس میں سے اس کا نکال آیا پویٹری جو ہوتی ہے جو سلف سے ملتی ہے